دوستو قطر حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے بڑی خبر آ رہی ہے چاہے آپ انڈیا سے ہیں بنگنا دیسے ہیں نیپال فلپائن یا سری لنگا کہیں سے بھی ہیں تو بڑی ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ دو اور بھی اپ ڈیٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائس آف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے دوستو کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید جو قطر کی آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو جو حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ائرپورٹ پر پہنچنے پر سب سے جو بڑا مسئلہ پریشانی ہوتی ہے وہ سکیورٹی چک کی ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر ایک بڑی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے قطر حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مطارف کروا دی گئی ہے جس میں سے آپ بہت ہی آپ کو ایزی لی جو ہے سکیورٹی چک آپ کی ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے جو بیگ ہیں وہاں سے آپ کو نہ تو لیکوڈ کوئی وارٹر وغیرہ یا آپ کی الیکٹرانیس کی کوئی چیز ہے وہ نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ کو جو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے جو بیٹ نکالنا پڑتا ہے آپ کا موبائل نکالنا پڑتا ہے شوز اتارنے پڑتے ہیں تو اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی اتارنے کی اب آپ کو بغیر یہ چیزیں اتارے آپ کی سکیننگ ہو جائے گی آپ کی جو سکیورٹی چیک ہے وہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت حیرانگی والی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دوستو آپ اگر دو یا تین یا چار بیگ جتنے بھی آپ بیگ لے کے جاتے ہیں تو آپ کی جب سکیننگ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ٹریول کر کے یہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے بیگ اگر کسی وجہ سے گھوم ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے کہ آپ کے جو بوڈنگ کارڈ ہے اس میں ایک ٹیگ لگایا جائے گا جس میں یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کا بیگ کس جگہ پر ہے اگر آپ بیگ کو لوس کر دیتے ہیں گم ہو جاتا ہے آپ کا بیگ یا کوئی بھی آپ کا کسی قسم کا کچھ چھوٹا یا بڑا بیگ ہوتا ہے تو آپ کو وہ فوری جو ہے آپ کو مل جائے گا اس ٹیگ کے ذریعے جو ہے آپ کے بیگ کو ٹریک کر لیا مطلب ٹریک کر لے گئے اور وہ اس کو آپ کو جلدی سے لٹا دیں گے تو یہ ایک بڑی اوڈیویلپمنٹ ہوئی ہے حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اس سے تو دوستو ایک تو آپ کا ٹائم بھی کافی زیادہ بچ جائے گا آپ کو جو ہے زیادہ ویٹنگ نہیں کرنی پڑے گی آپ جلدی سے جو ہے سارے پروسیس سے گزر جائیں گے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کتر جو حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جو انتظامیاں ہیں اس کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ جو ہے آنے اور جانے والے جتنے بھی ٹریک ہیں وہاں پر یہ سارا سسٹم جو ہے لگا دیا جائے گا اور ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں کتر میں یا کتر سے ٹریول کر کے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے سب لوگوں کے لیے اس کے علاوہ دوستو جو ایک اور اپ ڈیٹ ہے بڑی جو پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے ہے کہ اٹھائیس جون کو جو پاکستان کی امبیسی ہے کتر میں وہاں پر کھلی کچہری جو ہے لگائی جا رہی ہے جو بھی لوگ وہاں پر اپنی شکایات جو ہے اگر کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کسی قسم کی آپ کو شکایت کرنی ہے تو آپ وہاں پر جا کر کر سکتے ہیں اٹھائیس جون کو جو ہے بارہ بجے دن جو ہے یہ شروع ہوگی یہ نمبر بھی آپ کے سامنے سکرین پر چال رہا ہے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اٹھائیس جون کو بارہ بجے آپ وہاں پر جا کر اپنی جو بھی کمپلین ہے یا کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہاں پر پاکستانی صفیر ہیں سید حسن رضا شاہ وہ جو ہے وہاں پر آپ کی شکایات سنیں گے کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ جا کر آپ شیئر کر سکتے ہیں پہلے ایک چھوٹی سی چیز اور بتا دوں کہ جو پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے پاسپورٹ اور جو نادرہ کے کارڈ قطر میں پاکستانی امبیسی پر ری نیو کروانے کے لئے دیئے تھے ان میں سے یہ کچھ ٹوکن نمبر ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو رہے ہیں یہ ٹوکن نمبر جو ہے ان کے نادرہ کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور پاکستان امبیسی میں پہنچ چکے ہیں آپ جا کر یہاں سے ریسیو کر سکتے ہیں جن جن پاکستانی بھائیوں نے ری نیو کروانے کے لئے پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ دیا تھا وہ جا کر آپ ریسیو کر سکتے ہیں یہ جو ٹوکن نمبر ہیں یہی لوگ جائیں گے جن کے یہ ٹوکن نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے نہ جائیں دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر کوئی کوشن پوچھنا ہے تو کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں